اسلام علیکم ویورس میزان بینک ورسس بینک اسلامی اور آتا ہے جی دبائی اسلامی بینک ان تینوں بینکوں میں سے سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے کون سا بینک اچھا ہے آج اس ویڈیو کے اندر اس بارے میں بات ہوگی کون سا بینک آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر زیادہ فسیلٹیز دیتا ہے اور سب سے مین چیز کے کس بینک کا جائے وہ سب سے اچھا پرافٹ ٹریڈز ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ تینوں اسلامی بینک ہیں جیسے کہ نام سے واضح ہے میزان بینک پریمیر اسلامی بینک آسان اور اس کے علاوہ بینک اسلامی بھی اسلامی بینک ہے دبائی اسلامی بھی ایک اسلامی بینک ہے تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کو خاص آپ لوگ کے لیے تیار کیا ہے کہ صرف اسلامی بینک کے جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کو کمپیر کیا جائے باقی بینک تو ہیں لیکن وہ ایک کنونشنل بینک میں آتے ہیں لیکن یہ جو تینوں بینک ہیں یہ پاکستان کے ٹاپ تین بڑے بینک ہیں جو کہ اپنے آپ کو اسلامی بینک کہلواتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو آپ کو پرافرٹ دیا جاتا ہے یہ سوچ سے بلکل پاک ہوتا ہے تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے سیپرڈ ویڈیو بنائی جائے تو آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے آج چکی ہے ویڈیو کو پورا آواز کیجئے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو سب سے پہلے اگر تینوں بینکوں کے جو بیسک سیونگ اکاؤنٹ ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ میزان بینک کا روپی سیونگ اکاؤنٹ ہے جو کہ بیسک سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اب اس کے اگر میں فسیلٹیز کی بات کرلوں اس کا روپی سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ انہوں نے واضح لیوک کہا ہے اگر اس اکاؤنٹ کے کی فیچر کی وہ بات کریں تو آپ کو اس اکاؤنٹ کے اندر چیک بک فری دی جاتی ہے پے آرڈر فری دیے جاتے ہیں انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو فری پروائیڈ کی جاتی ہے صرف سو روپے سے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں کوئی ریکواریمنٹ نہیں ہے کہ جی آپ کا اتنا بیلس ہونا چاہیے تو اس میں کوئی ریکواریمنٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد آن لائن برائیڈ بینکنگ کی فسیلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد پراریٹوی ڈیسک اویلیبل ہوتا ہے جو کہ سمپلی صرف ان اکاؤنٹ سولڈرز کو ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ پرافٹ پیمنٹ اینڈ کلکولیشن جو ہے وہ آپ کو منتلی ہوتا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ تین ماہ چھے ماہ بلکہ ہر ماہ بعد آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے کوئی رسٹرکچن نہیں ہوتی ہے وڈراول کے اندر جب چاہے آپ اپنے پیسے نکلوا یا ڈلوانا چاہے جب بھی چاہے کر سکتے ہیں کوئی اس میں پابندی نہیں ہوتی ہے اب مین بات آتی ہے جی اس کے فتوے کی تو یہ فتوہ موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کے اوپر ہے آپ اس کو اسلامی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں میں تو وہ بتا رہا ہوں جو کہ بینک کلیم کرتا تو اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اب بات کرتے ہیں ان کے پرافٹ ریڈ کی جو کلیر ٹیسٹ ہے وہ بنتا ہے جی ساڑھے چھے پرسنٹ اب آپ سوچ میں پڑی کیوں گے باقی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ تو اچھا پرافٹ دیتے ہیں بانسبت اس کے بلکہ ڈبل دیتے ہیں تو بھائیوں وہاں پہ آپ کو وہ اسلامی بینک کاری نہیں فرام کرتے ہیں یہ کریم کرتا ہے اسلامی بینک کاری کا اور جتنے بھی اسلامی بینک کاری کے اندر آتے ہیں ان کے جو پرافٹ ریٹس ہیں نتیجہ تن کنونشنل بینک سے کافی کم ہوتے ہیں تو یہ ہے گائیز اس کا بیسک سیونگ اکاؤنٹ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب بینک اسلامی کے سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں تو ان کا بھی یہ ایک بیسنگ سیونگ اکاؤنٹ ہی ہے اور اس کے اندر جو کچھ فیسیلٹیز دی جاری ہیں وہ ہے کہ نو مینیمم بیلس ریکوائرمنٹ ہے سنگل جائنٹ اکاؤنٹ دونوں ہوپن ہو سکتے ہیں حلال پرافٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹوٹل ڈیبٹ پر منت آپ کو پانچ لاکھ اس کے اندر پانچ لاکھ رسٹکشن ہے پانچ لاکھ سے زیادہ آپ لوگ نکلوا نہیں سکتے ہیں اور پانچ لاکھ سے زیادہ ڈلوا نہیں سکتے ہیں پر منت کی اس کی لیمٹ ہوتی ہے سیمپل ون پیج اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کو کوئی زیادہ چیزیں نہیں دینی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کی ہسٹری دیکھ کیا ہو آپ نے پیسے کہاں سے کمائے ہیں وہ کچھ نہیں مانگا جائے گا صرف سی این آئی سی کے اوپر آپ کا یہ اکاؤنٹ اوپن کر دیا جاتا ہے پی پاک کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے چیک بک کی فسیلٹی دی جاتی ہے انٹرنیٹ بینکنگ ای سٹیٹمنٹ فری ایس ایم ایس فری چیک بک اور فری پی آڈر یہ ساری فسیلٹیز اس کے اندر ان کے لوڈڈ ہیں اگر آپ پچیس ہزار کا بیلس منٹینڈ رکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی سروس چارجز وغیرہ جو ہیں وہ بھی نہیں کاٹے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں ان کے پرافٹ ریٹس کے اوپر یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بینک اسلامی کا جو مین اکاؤنٹ ہے وہ ہے اسلامی آسان اکاؤنٹ ٹھیک ہے اسلامی آسان سیمنگ اب جو آسان سیمنگ کے نام سے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں جتنے بھی بینکس کے اندر ہیں ان کا جو کہہ لیں گے یہ ریسٹرکشن سبھی میں سیم ہے کہ وہ پانچ لاکھ سے زیادہ پیسے منت میں وڈرہ نہیں کلا سکتے اور نہ ہی ڈلوا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کا کہاں سے آیا ہے اگر آپ کی اماؤنٹ پانچ لاکھ سے بڑھ جاتی ہے تو یہ آسان اکاؤنٹ آپ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کو اس اکاؤنٹ کو ری اوپن کروانا پڑے گا یا دوسرا اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑے گا لیکن بینک اسلامی کے اندر اس اکاؤنٹ کا ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پرافٹ ملتا ہے دس اشاریہ گیارہ پرسنٹ جو کہ ایک لاکھ کے اوپر تقریباً دس ہزار ایک سو اٹھارہ روپے کے آس پاس بنتا ہے میں یہاں پہ کیلکولیٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اس کا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے یہاں پہ ایک لاکھ روپے آپ کے پاس ایک لاکھ اب اس کو ضرب دیں گے دس اشاریہ یہاں پہ پرافٹ کتنا کلیم کر رہے ہیں دس اشاریہ گیارہ پرسنٹ تو دس اشاریہ گیارہ پرسنٹ کے ساتھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دے سکتے ہیں دس ہزار ایک سو دس روپے آپ کا پرافٹ ریڈ بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر سالانہ کا جو کہ میزان بینک کا بنتا ہے پینسٹھ سوڑ پہ ساڑے چھ پرسنٹ کے ساتھ سے تو اس حوالے سے میں نے اس اکاؤنٹ کو یہاں پہ منشن کیا ہے کیونکہ اس کا پرافٹ ریڈ دونوں اس میزان بینک سے بھی یہاں پہ اچھا دیا جارے اس کے علاوہ اس کا ایک اسلامی بجت سیمینگ اکاؤنٹ بھی موجود ہے جس کے اندر صرف اور صرف آپ کو تین اشاریہ پانچ پرسنٹ پرافٹ دیا جاتا ہے اگر آپ کی اماؤنٹ ون بلین سوپر چلی جائے تو پھر وہ دس پرسنٹ دیتی ہیں تو ون بلین کوئی پاگل ہے وہ بینک میں انویس کرے گا وہ اور بہت سارے کاروبارہ جہاں پہ کرے گا تو یہاں پہ ساڑے تین پرسنٹ ہے اس کے علاوہ ان کے باقی بھی کچھ اکاؤنٹس ہیں اسلامی سہولت منتلی ایورج ہے اس کے اندر بھی زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اسلامی کا آسان سہولت ہے اس کے اندر بھی زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں یہاں پہ اس کو منشن کرنے کی بھی ضرورت مجھے نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے جی کارپوریٹ سیونگ اکاؤنٹ جس کے اوپر ساڑے تین پرسنٹ کا پرافٹ ریٹ دیا جاتا ہے تو یہ ان کے کچھ کے گینے چونے تین چار سیونگ اکاؤنٹس ہیں بینک اسلامی کے کوئی خاص زیادہ اکاؤنٹس نہیں ہیں تو کچھ زیادہ اس کے نامنیٹڈ اکاؤنٹ نہیں ان کے جو اکاؤنٹس اچھے ہیں وہ ہیں ان کے ٹرم ڈیپاؤنٹس انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنای جائے گی ٹرم ڈیپاؤنٹس کے حوالے سے بھی بات کریں دبائی اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی تو یہ بھی ایک طرح کا سیونگ اکاؤنٹ یہ ہے جو کہ آپ لوگ ڈیفرنٹ چار کرنسز میں اوپن کروا سکتے ہیں پاکستانی روپیز میں ڈالرز میں یوروز میں اور برٹیش پاؤنٹ کے حدر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اب اس کے فیچرز کی میں بات کروں تو یہاں پہ منتلی پرافٹ آپ کو پیمنٹ آن ڈی ایوریج بیلس آف دی منت آپ کو منتلی پرافٹ دے جاتا ہے آہ الٹی میٹڈ نمبر آف انلیمٹڈ آپ کو ٹرانزیکشنز کی فسلٹی دی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو دوسرے بینک بھی دیتے ہیں سوائے آسان اکاؤنٹ کے اس کے بعد ہے سلور اور گولڈ کارڈ کی گولڈ ایٹی ایم بھی آپ کو دے جاتا ہے صرف پاکستانی روپیز کے اکاؤنٹ والوں کو اس کے بعد فری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ فارس ایکس منٹ فری ایکس ایکس ٹو ڈبائی اسلامیک انٹرنٹ بینکنگ آفر ہے اس کے بعد فری ایکس ایس ٹو ڈبائی اسلامیک فون بینکنگ فری آن اینڈ بینکنگ تو یہ ساری فسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں مین چیز ہے اس کا پرافٹ ریٹ وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نوے پرسنٹ یعنی کہ نہ ہونے کے برابر چار اشاریہ نوے پرسنٹ تو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جان لیجئے کہ اس کا پرافٹ بنتا ہے تقریباً ایک لاکھ کی اوپر پانچ ہزار سے تھوڑا سا کم تقریباً ان چاس سو روپے کہہ لیں پرافٹ بنتا ہے جس کو آپ لوگ اگر بارہ پر ڈبائیڈ کریں تو کچھ نہیں بچتا تو یہ اس کا لویس پرافٹ ریٹ ہے میرے خیار میں باقی دونوں بینکوں کی بانیس پر ان کا ایک اکاؤنٹ ہے سیونگ جو ہارا منتلی پی آؤٹ آئس کا جو پرافٹ آپ کو ملتا ہے ساڑھے گیارہ پرسنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کا بیلز ایک لاکھ سے اوپر ہے تو گیارہ شریف پر چکتر پرسنٹ تقریباً بارہ ہزار روپے کیا اسپاد بنتا ہے اب یہ اکاؤنٹ کس فر ریٹڈ ہے وہ بھی ہم لوگ جا لیتے ہیں یہ جو ہرہ اکاؤنٹ ہے جو کہ صرف سیونگ کرنٹ دونوں میں اوپن ہو سکتا ہے اور صرف وو من ویڈر دے آر انٹرپنور سیلریڈ آر سیلس ایمپلائیڈ ویڈیویڈ آر ہاؤس پافس ہو ویچ ٹو اوپن بینک اکاؤنٹ تو یہ کوئی بھی اوپن کروا سکتا ہے اس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ جی وہ بیوہ ہونی چاہیے سب کروا سکتے ہیں ہاؤس وائپ کروا سکتے ہیں انڈویجل کروا سکتے ہیں سیلس ایمپلائیڈ کروا سکتے ہیں سیلریڈ لوگ کروا سکتے ہیں کوئی بھی کروا سکتا ہے اب اس کے میں مین فیچر کی بات کروں تو اوپن ویڈ صرف ایک ہزار پیسے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروایا جا سکتا ہے نو اکاؤنٹ مینٹیننس سروس چارجز کے اندر نو ریسٹرکشن آن دی نمبر آف منتلی جب چاہیں پیسے نکلوالیں ڈالوالیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اندر پرافٹ آپ کو منتلی دی جاتا ہے پرافٹ آپ کو منتلی بیسے کے اوپر دی جاتا ہے فری چیک بک آپ کو دی جاتا ہے 25 پیجز کا فری لاکر فار فرسٹ فار فرسٹ یر سمال لاکر only subject to availability آپ کو ایک لاکر بھی دی جاتا ہے جو کہ شرف ایک سال کے لیے ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اویلیبل ہو بینک کے اندر تو وہ آپ کو دی جاتا ہے ڈسکاؤنٹ فائننسنگ سروس بھی دی جاتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو دی جاتا ہے آپ کی کنزیمر فائننس کے اندر پروسیسنگ فیس کے اندر جو بھی آپ کام کرواتے ہیں فارس جنبل آپ نے ایٹی ایم ڈیبٹ کارل لیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو چارجز جو باقی لوگوں کو لگتے ہیں اس سے 50% کام ہوتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ ای میل تو یہ ساری فسیلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں پرافٹ تقریباً ایک لاکر کے اوپر جو آپ کو بنتا ہے وہ تقریباً بارہ ہزار پے کے آس پاس بہت ہے تو باقی ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ایک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو تقریباً ساڑے گیانہ پرسینٹ پرافٹ ریٹ ملتا ہے وہ کے اچھا پرافٹ ریٹ ہے یہ بھی ایک سیونگ اکاؤنٹ کی انترہ تھا لیکن یہ بیسنگ سے آٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک اور سیپریٹ ویڈیو بنانی پڑے گی انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کریں گے میزان بینک ایک لحاظ سے ان دونوں بینکوں سے آگے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو تین ایجرز کے لیے بھی ایک علیہ دا سیونگ اکاؤنٹ دیکھنے کے ملتا ہے میزان آسان سیونگ اکاؤنٹ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میزان کا جو آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر تقریباً صرف تین پرسینٹ آپ کو پرافٹ ریٹ مل رہا ہے لیکن دبائی اسلامی بینک کے اندر آپ لوگ دیکھ لیجئے سوری دبائی کہا رہا ہوں بینک اسلامی کے اندر آپ کو دس اشاریہیں گیارہ پرسینٹ پرافٹ ریٹ مل رہا ہے تو یہاں پہ کافی بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو تین ایجرز کے لیے بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ان کی تین اکاؤنٹس ہیں میزان آسان اکاؤنٹ میزان ریمیٹنٹس اکاؤنٹ اب یہ جو تین اکاؤنٹس ہیں فری لانسر ریمیٹنٹس اور آسان اکاؤنٹ یہ بینہ کسی آپ لوگ انکم کا پروف دیئے ان اکاؤنٹس کو اوپن کروا سکتے ہیں باقی جتنے بھی اکاؤنٹس کے اندر آپ کو انکم کا پروف دینا ہوگا کافی ساری آپ کو کہہ لیں کہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا کے اوپن کروانا تھا لیکن اس کے اندر صرف آئی ڈی کارڈ لے جائیں اور آپ کا اکاؤنٹ وہ اوپن کر دیں گے اس کے علاوہ ان کا ایک لبائک سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے جو کہ آپ لوگ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیسیلٹی آپ کو دیتا ہے یہاں پہ ان کا پروف دیٹ سوری میں نے آپ کو پہلے جو پروف دیٹ بتایا تھا سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کا جس کا میں نے آپ کو پروف دیتا تھا دو اشاریہ اٹھانوے پرسنٹ ہے لیکن اس کا جو پروف دیٹ ہے یہاں پہ کیڈز کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے میزان کیڈز کلاب اکاؤنٹ میزان ٹین ایجر جانے ہیں کہ اگر آپ کے بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں تو وہ ٹین ایجر اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر وہ بارہ سال سے نیچے ہیں تو وہ کیڈز کلاب اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دونے کے اندر جو آپ کو پروف دیٹ ملتا ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ ٹین کے اندر ملتا ہے اور کیڈز کے اندر آپ کو ساڑھے دس پرسنٹ پروف دیٹ ملتا ہے تو آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کو بینہ روکے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر کے ان کے پروف دیٹ سے آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو میزان بینک اس حوالے سے لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی کسٹمر کی تعداد بھی زیادہ ہے تو وہ آپ کو فسیلٹیز بھی زیادہ پروائیڈ کرتا ہے میرے نظر میں دبئی جو اسلامیک بینک ہے وہ سیکنڈ پہ آتا ہے اور میزان بینک پہلے نمبر پہ آتا ہے جو لاس پہ آتا ہے وہ ہے جی بینک اسلامی وہ خاص کوئی اکاؤنٹ کی آپ کو فسیلٹیز پروائیڈ نہیں کرتا ہے کوئی خاص اس کے اندر آپ کو آپشنز نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو میری نظر میں میزان بینک آپ کی فرس چائز ہونی چاہیے اور سیکنڈ کے اندر آپ لوگ دبئی اسلامیک بینک کو جب وہ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا مزید اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے بزنس وید علی کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ